سبسکرائب میر چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ریما سٹیکل کہیں دیب چلے کہ نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو بتاؤں گی اور آج کے اپیسوڈ کا شورٹ سا ریویو دوں گی ویورز اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے ریدہ کی توکیر سے بات ہوئی تو وہ روتے ہوئے پوچھتی ہے اور کتنی آگ لگائیں گے آپ کس بات کا بتلا لے رہے ہیں مجھ سے تو توکیر ریدہ سے کہتا ہے آپ کے نمبر سے میسیج جایا تھا کہ پونچو وہاں پر آپ کے ایڈ گرد کوئی ایسا ہے جو آپ کو ٹریک کرنے کی کوشش کر رہا ہے پہلے تو ریدہ کو توکیر کی باتوں کا یقین نہیں آیا مگر اسے اس پر یقین کرنا ہی پڑا یہ جان کر کے ریدہ بہت ہی دکھی ہوئی مگر ریدہ کو اس بات کا علمی نہیں ہوا کہ شمیلہ وہاں پر کھڑی اس کی باتیں سن رہی ہے اتنے میاسی وہاں پر آیا تو شمیلہ کو دیکھتا ہے جو ریدہ کو چپکے سے یوں روتے ہوئے دیکھ رہی تھی اتنے میں ریدہ یہاں پر آئی تو آسیم نظر جمائے شمیلہ کو دیکھ رہا ہے شمیلہ وہاں سے گئی تو آسیم وجہ پوچھتا ہے ریدہ سے رونے کی کیا ہوا ریدہ وہ اسے اعتماد میں لیتا ہے تو ریدہ عشق بڑی آنکھوں کے ساتھ اسے بتاتی ہے وہ سرگوشی کرتی ہے میرے موبائل سے میسیج کیا ہے تو کیرکو کے وہ مجھ سے ملنے آئے تو وہاں حاتم ریدہ کے معاملے کو لے کر بہت ہی پریشان ہے وہ اپنی یہ پریشانی شمیلہ سے شیئر کرتا ہے ریدہ ہم سے کیوں چھپا رہی ہے آخر کیا چاہتی ہے وہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا اور میں نے غلط کیا اس کے ساتھ مجھے اس پر اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا تو شمیلہ اس سے کہتی ہے اے گھرت مند بھائی ہونے کے ناتے آپ نے صرف اپنا کردار نبھایا ہے اس کے باوٹ فیورز آپ دیکھنے والے ہیں شمیلہ پر کہ آخر کون ریدہ کے کمرے میں آتا جاتا ہے اور یہ سب ہو رہا ہے شمیلہ بہانے سے ریدہ کے کمرے میں پھر سے آئی تو وہ واش روم میں تھی تو جلدی سے شمیلہ ڈائل اٹھاتی ہے موبائل اور کرتی ہے زیشان کو میسیج آسیم یہاں پر آیا تو آخر کار شمیلہ پکڑی ہی گئی رنگے ہاتھوں وہ چھٹ سے آ کر شمیلہ کے ہاتھ سے موبائل کھینچتا ہے یہ کیا کر رہی ہیں آپ زیشان کو میسیج ریدہ یہاں آئی تو یہ سب کچھ سن چکی ہے کہ وہ شمیلہ ہی تھی جو میرے موبائل سے میسیج کیا کرتی تھی ادھر زیشان کو جب ریدہ کے موبائل سے کیا گیا میسیج ملا کھلا کا تو وہ پڑتے ہی اپنے ہوش کھو بیٹھا اور وہ کھڑے کھڑے ہی زمین پر گر گیا یہاں آخر کار آسم شمیلہ کا کیا گیا میسیج ریدہ کو بتاتا ہے تمہارے فون سے زیشان کو کھلا کا میسیج کیا ہے انہوں نے یہ جانتے ہی ریدہ کے عسان خطا ہو گئے کہ شمیلہ نے اتنی بڑی گیم کھیلی تھی وہ اس حد تک بھی گرے گی میں سوچ نہیں سکتی تھی شمیلہ کی حقیقت آخر کار سب کے سامنے آ ہی گئی سوائے ہاتم کے ہاتم کم سے کم ریدہ کی نہیں تو آسم کی تو ضرور ہی سنے گا کیونکہ شمیلہ نے اتنے برے طریقے سے جال بچھایا کہ ہاتم نے ریدہ کی باتوں کو یقین کرنا ہی چھوڑ دیا مگرہ وہ آسم کا یقین تو کرے گا اور اس میسیج کا بھی جس کے بعد شمیلہ رونے والی ہے بری طریقے سے اور پھر وہ ہو جائے گی بے گھر اور آئے گا اس کا کیا کرایا اس کے سامنے ویورز اگر آپ اس ڈرامے کا انٹ جاننا چاہتے ہیں تو ہم اس کی مکمل کہانی اپلوڈ کر چکے ہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو سبسکرائب مائی چینل انٹریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ریماسٹیکل کہیں دیپ چلے کہ نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو بتاؤں گی اور آج کے اپیسوڈ کا شورٹ سا ریویو دوں گی ویورز اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے ریدہ کی توکیر سے بات ہوئی تو وہ روتے ہوئے پوچھتی ہے اور کتنی آگ لگائیں گے آپ اکیس بات کا بتلا لے رہے ہیں مجھ سے تو توکیر ریدہ سے کہتا ہے آپ کے نمبر سے میسیج جایا تھا کہ پونچو وہاں پر آپ کے ایڈ گرد کوئی ایسا ہے جو آپ کو ٹریک کرنے کی کوشش کر رہا ہے پہلے تو ریدہ کو توکیر کی باتوں کا یقین نہیں آیا مگر اسے اس پر یقین کرنا ہی پڑا یہ جان کر کے ریدہ بہت ہی دکھی ہوئی مگر ریدہ کو اس بات کا علمی نہیں ہوا کہ شمیلہ وہاں پر کھڑی اس کی باتیں سن رہی ہے اتنے میں آسیم وہاں پر آیا تو شمیلہ کو دیکھتا ہے جو ریدہ کو چپکے سے یوں روتے ہوئے دیکھ رہی تھی اتنے میں ریدہ یہاں پر آئی تو آسیم نظر جمع شمیلہ کو دیکھ رہا ہے شمیلہ وہاں سے گئی تو آسیم وجہ پوچھتا ہے ریدہ سے رونے کی کیا ہوا ریدہ وہ اسے اعتماد میں لیتا ہے تو ریدہ عشق بھری آنکھوں کے ساتھ اسے بتاتی ہے وہ سرگوشی کرتی ہے میرے موبائل سے میسیج کیا ہے تو کیرکو کے وہ مجھ سے ملنے آئے تو وہاں ہاتیم ریدہ کے معاملے کو لے کر بہت ہی پریشان ہے وہ اپنی یہ پریشانی شمیلہ سے شیئر کرتا ہے ریدہ ہم سے کیوں چھپا رہی ہے آخر کیا چاہتی ہے وہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا اور میں نے غلط کیا اس کے ساتھ مجھے اس پر اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا تو شمیلہ اس سے کہتی ہے ایک غرت مند بھائی ہونے کے ناتے آپ نے صرف اپنا کردار نبھایا ہے اس کے باو فیورز آپ دیکھنے والے ہیں ریدہ کے بتانے کے بعد آسیم بہت ہی نظر رکھنے لگیا ہے شمیلہ پر کہ آخر کون ریدہ کے کمرے میں آتا جاتا ہے اور یہ سب ہو رہا ہے شمیلہ بہانے سے ریدہ کے کمرے میں پھر سے آئی تو وہ واش روم میں تھی تو جلدی سے شمیلہ ڈائل اٹھاتی ہے موبائل اور کرتی ہے زشان کو میسیج آسیم یہاں پر آیا تو آخر کار شمیلہ پکڑی ہی گئی رنگے ہاتھوں وہ چھٹ سے آ کر شمیلہ کے ہاتھ سے موبائل کھینچتا ہے یہ کیا کر رہی ہیں آپ زشان کو میسیج ریدہ یہاں آئی تو یہ سب کچھ سن چکی ہے کہ وہ شمیلہ ہی تھی جو میرے موبائل سے میسیجز کیا کرتی تھی ادھر زشان کو جب ریدہ کے موبائل سے کیا گیا میسیج ملا کھلا کا تو وہ پڑتے ہی اپنے ہوش کھو بیٹھا اور وہ کھڑے کھڑے ہی زمین پر گر گیا یہاں آخر کار آسم شمیلہ کا کیا گیا میسیج ریدہ کو بتاتا ہے تمہارے فون سے زشان کو کھلا کا میسیج کیا ہے انہوں نے یہ جانتے ہی ریدہ کے عسان خطا ہو گئے کہ شمیلہ نے اتنی بڑی گیم کھیلی تھی وہ اس حد تک بھی گرے گی میں سوچ نہیں سکتی تھی شمیلہ کی حقیقت آخر کار سب کے سامنے آ ہی گئی سوائے ہاتم کے ہاتم کم سے کم ریدہ کی نہیں تو آسم کی تو ضرور ہی سنے گا کیونکہ شمیلہ نے اتنے برے طریقے سے جال بچھایا کہ ہاتم نے ریدہ کی باتوں کو یقین کرنا ہی چھوڑ دیا مگر وہ آسم کا یقین تو کرے گا اور اس میسیج کا بھی جس کے بعد شمیلہ رونے والی ہے بری طریقے سے اور پھر وہ ہو جائے گی بے گھر اور آئے گا اس کا کیا کرایا اس کے سامنے ویورز اگر آپ اس ڈرامے کا انٹ جاننا چاہتے ہیں تو ہم اس کی مکمل کہانی اپلوڈ کر چکے ہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو سبسکرائب مائی چینل اور پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ریماسٹیکل کہیں دیب چلے کہ نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو بتاؤں گی اور آج کے اپیسوڈ کا شورٹ سا ریویو دوں گی ویورز اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے ریدہ کی توکیر سے بات ہوئی تو وہ روتے ہوئے پوچھتی ہے اور کتنی آگ لگائیں گے آپ اکیس بات کا بتلا لے رہے ہیں مجھ سے تو توکیر ریدہ سے کہتا ہے آپ کے نمبر سے میسیج جایا تھا کہ پہنچو وہاں پر آپ کے ایرد گرد کوئی ایسا ہے جو آپ کو ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے پہلے تو ریدہ کو توکیر کی باتوں کا یقین نہیں آیا مگر اسے اس پر یقین کرنا ہی پڑا یہ جان کر کے ریدہ بہت ہی دکھی ہوئی مگر ریدہ کو اس بات کا علمی نہیں ہوا کہ شمیلہ وہاں پر کھڑی اس کی باتیں سن رہی ہے اتنے میں آسیم وہاں پڑھ آیا تو شمیلہ کو دیکھتا ہے جو ریدہ کو چپکے سے یوں روتے ہوئے دیکھ رہی تھی اتنے میں ریدہ یہاں پر آئی تو آسیم نظر جمائے شمیلہ کو دیکھ رہا ہے شمیلہ وہاں سے گئی تو آسیم وجہ پوچھتا ہے ریدہ سے رونے کی کیا ہوا ریدہ وہ اسے اعتماد میں لیتا ہے تو ریدہ عشق بڑی آنکھوں کے ساتھ اسے بتاتی ہے وہ سرگوشی کرتی ہے میرے موبائل سے میسیج کیا ہے تو کیرکو کے وہ مجھ سے ملنے آئے تو وہاں ہاتیم ریدہ کے معاملے کو لے کر بہت ہی پریشان ہے وہ اپنی یہ پریشانی شمیلہ سے شیئر کرتا ہے ریدہ ہم سے کیوں چھپا رہی ہے آخر کیا چاہتی ہے وہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا اور میں نے غلط کیا اس کے ساتھ مجھے اس پر اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا تو شمیلہ اس سے کہتی ہے ایک غرت مند بھائی ہونے کے ناتے آپ نے صرف اپنا کردار نبھایا ہے اس کے باو فیورز آپ دیکھنے والے ہیں ریدہ کے بتانے کے بعد آسیم بہت ہی نظر رکھنے لگیا ہے شمیلہ پر کہ آخر کون ریدہ کے کمرے میں آتا جاتا ہے اور یہ سب ہو رہا ہے شمیلہ بہانے سے ریدہ کے کمرے میں پھر سے آئی تو وہ واش روم میں تھی تو جلدی سے شمیلہ ڈائل اٹھاتی ہے موبائل اور کرتی ہے زشان کو میسیج آسیم یہاں پر آیا تو آخر کار شمیلہ پکڑی ہی گئی رنگے ہاتھوں وہ چھٹ سے آ کر شمیلہ کے ہاتھ سے موبائل کھینچتا ہے یہ کیا کر رہی ہیں آپ زشان کو میسیج ریدہ یہاں آئی تو یہ سب کچھ سن چکی ہے کہ وہ شمیلہ ہی تھی جو میرے موبائل سے میسیجز کیا کرتی تھی ادھر زشان کو جب ریدہ کے موبائل سے کیا گیا میسیج ملا کھلا کا تو وہ پڑتے ہی اپنے ہوش کھو بیٹھا اور وہ کھڑے کھڑے ہی زمین پر گر گیا یہاں آخر کار آسم شمیلہ کا کیا گیا میسیج ریدہ کو بتاتا ہے تمہارے فون سے زشان کو کھلا کا میسیج کیا ہے انہوں نے یہ جانتے ہی ریدہ کے عسان خطا ہو گئے کہ شمیلہ نے اتنی بڑی گیم کھیلی تھی وہ اس حد تک بھی گرے گی میں سوچ نہیں سکتی تھی شمیلہ کی حقیقت آخر کار سب کے سامنے آ ہی گئی سوائے ہاتم کے ہاتم کم سے کم ریدہ کی نہیں تو آسم کی تو ضرور ہی سنے گا کیونکہ شمیلہ نے اتنے برے طریقے سے جال بچھایا کہ ہاتم نے ریدہ کی باتوں کو یقین کرنا ہی چھوڑ دیا مگرہ وہ آسم کا یقین تو کرے گا اور اس میسیج کا بھی جس کے بعد شمیلہ رونے والی ہے بری طریقے سے اور پھر وہ ہو جائے گی بے گھر اور آئے گا اس کا کیا کرایا اس کے سامنے ویورز اگر آپ اس ڈرامے کا انٹ جاننا چاہتے ہیں تو ہم اس کی مکمل کہانی اپلوڈ کر چکے ہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تائنکیو سبسکرائب مائی چینل اور پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ریامہ سٹیکل کہیں دیپ چلے کہ نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو بتاؤں گی اور آج کے اپیسوڈ کا شورٹ سا ریویو دوں گی ویورز اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے ریدہ کی توکیر سے بات ہوئی تو وہ روتے ہوئے پوچھتی ہے اور کتنی آگ لگائیں گے آپ کس بات کا بتلا لے رہے ہیں مجھ سے تو توکیر ریدہ سے کہتا ہے آپ کے نمبر سے میسیج جایا تھا کہ پونچو وہاں پر آپ کے ایڈ گرد کوئی ایسا ہے جو آپ کو ٹرائپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے پہلے تو ریدہ کو توکیر کی باتوں کا یقین نہیں آیا مگر اسے اس پر یقین کرنا ہی پڑا یہ جان کر کے ریدہ بہت ہی دکھی ہوئی مگر ریدہ کو اس بات کا علمی نہیں ہوا کہ شمیلہ وہاں پر کھڑی اس کی باتیں سن رہی ہے اتنے میں آسیم وہاں پر آیا تو شمیلہ کو دیکھتا ہے جو ریدہ کو چھپکے سے یوں روتے ہوئے دیکھ رہی تھی اتنے میں ریدہ یہاں پر آئی تو آسیم نظر جمائے شمیلہ کو دیکھ رہا ہے شمیلہ وہاں سے گئی تو آسیم وجہ پوچھتا ہے ریدہ سے رونے کی آتی ہے وہ سرگوشی کرتی ہے میرے موبائل سے میسیج کیا ہے تو کیرکو کے وہ مجھ سے ملنے آئے تو وہاں حاتم ریدہ کے معاملے کو لے کر بہت ہی پریشان ہے وہ اپنی یہ پریشانی شمیلہ سے شیئر کرتا ہے ریدہ ہم سے کیوں چھپا رہی ہے آخر کیا چاہتی ہے وہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا اور میں نے خلط کیا اس کے ساتھ مجھے اس پر اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا تو شمیلہ اس سے کہتی ہے ایک ہرت مند بھائی ہونے کے ناتے آپ نے صرف اپنا کردار نبھایا ہے اس کے باو فیورز آپ دیکھنے والے ہیں ریدہ کے بتانے کے بعد آسیم بہت ہی نظر رکھنے لگ گیا ہے شمیلہ پر کہ آخر کون ریدہ کے کمرے میں آتا جاتا ہے اور یہ سب ہو رہا ہے شمیلہ بہانے سے ریدہ کے کمرے میں پھر سے آئی تو وہ واش روم میں تھی تو جلدی سے شمیلہ ڈائل اٹھاتی ہے موبائل اور کرتی ہے زشان کو میسیج آسیم یہاں پر آیا تو آخر کار شمیلہ پکڑی ہی گئی رنگے ہاتھوں وہ چھٹ سے آ کر شمیلہ کے ہاتھ سے موبائل کھینچتا ہے یہ کیا کر رہی ہیں آپ زشان کو میسیج ریدہ یہاں آئی تو یہ سب کچھ سن چکی ہے کہ وہ شمیلہ ہی تھی جو میرے موبائل سے میسیجز کیا کرتی تھی ادھر زشان کو جب ریدہ کے موبائل سے کیا گیا میسیج ملا کھلا کا تو وہ پڑتے ہی اپنے ہوش کھو بیٹھا اور وہ کھڑے کھڑے ہی زمین پر گر گیا یہاں آخر کار آسم شمیلہ کا کیا گیا میسیج ریدہ کو بتاتا ہے تمہارے فون سے زشان کو کھلا کا میسیج کیا ہے انہوں نے یہ جانتے ہی ریدہ کے عسان خطا ہو گئے کہ شمیلہ نے اتنی بڑی گیم کھیلی تھی وہ اس حد تک بھی گرے گی میں سوچ نہیں سکتی تھی شمیلہ کی حقیقت آخر کار سب کے سامنے آ ہی گئی سوائے ہاتم کے ہاتم کم سے کم ریدہ کی نہیں تو آسم کی تو ضرور ہی سنے گا کیونکہ شمیلہ نے اتنے برے طریقے سے جال بچھایا کہ ہاتم نے ریدہ کی باتوں کو یقین کرنا ہی چھوڑ دیا مگر وہ آسم کا یقین تو کرے گا اور اس میسیج کا بھی جس کے بعد شمیلہ رونے والی ہے بری طریقے سے اور پھر وہ ہو جائے گی بے گھر اور آئے گا اس کا کیا کرایا اس کے سامنے ویورز اگر آپ اس ڈرامے کا انٹ جاننا چاہتے ہیں تو ہم اس کی مکمل کہانی اپلوڈ کر چکے ہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تائنکیو سبسکرائب مائی چینل اور پرس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ریام آسٹیکل کہیں دیپ چلے کہ نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو بتاؤں گی اور آج کے اپیسوڈ کا شورٹ سا ریویو دوں گی کس بات کا بتلا لے رہے ہیں مجھ سے تو توکیر ریدہ سے کہتا ہے آپ کے نمبر سے میسیج جایا تھا کہ پونچو وہاں پر آپ کے ایڈ گرد کوئی ایسا ہے جو آپ کو ٹرائپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے پہلے تو ریدہ کو توکیر کی باتوں کا یقین نہیں آیا مگر اسے اس پر یقین کرنا ہی پڑا یہ جان کر کے ریدہ بہت ہی دکھی ہوئی مگر ریدہ کو اس بات کا علمی نہیں ہوا کہ شمیلہ وہاں پر کھڑی اس کی باتیں سن رہی ہے اتنے میں آسیم وہاں پر آیا تو شمیلہ کو دیکھتا ہے جو ریدہ کو چپکے سے یوں روتے ہوئے دیکھ رہی تھی اتنے میں ریدہ یہاں پر آئی تو آسیم نظر جمع شمیلہ کو دیکھ رہا ہے شمیلہ وہاں سے گئی تو آسیم وجہ پوچھتا ہے ریدہ سے رونے کی کیا ہوا ریدہ وہ اسے اعتماد میں لیتا ہے تو ریدہ عشق بھری آنکھوں کے ساتھ اسے بتاتی ہے وہ سرگوشی کرتی ہے میرے موبائل سے میسیج کیا ہے تو کیرکو کے وہ مجھ سے ملنے آئے تو وہاں ہاتیم ریدہ کے معاملے کو لے کر بہت ہی پریشان ہے وہ اپنی یہ پریشانی شمیلہ سے شیئر کرتا ہے ریدہ ہم سے کیوں چھپا رہی ہے آخر کیا چاہتی ہے وہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا اور میں نے غلط کیا اس کے ساتھ مجھے اس پر اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا تو شمیلہ اس سے کہتی ہے ایک غرت مند بھائی ہونے کے ناتے آپ نے صرف اپنا کردار نبھایا ہے اس کے باو فیورز آپ دیکھنے والے ہیں ریدہ کے بتانے کے بعد آسیم بہت ہی نظر رکھنے لگ گیا ہے شمیلہ پر کہ آخر کون ریدہ کے کمرے میں آتا جاتا ہے اور یہ سب ہو رہا ہے شمیلہ بہانے سے ریدہ کے کمرے میں پھر سے آئی تو وہ واش روم میں تھی تو جلدی سے شمیلہ ڈائل اٹھاتی ہے موبائل اور کرتی ہے زشان کو میسیج آسیم یہاں پر آیا تو آخر کار شمیلہ پکڑی ہی گئی رنگے ہاتھوں وہ چھٹ سے آ کر شمیلہ کے ہاتھ سے موبائل کھینچتا ہے یہ کیا کر رہی ہیں آپ زشان کو میسیج ریدہ یہاں آئی تو یہ سب کچھ سن چکی ہے کہ وہ شمیلہ ہی تھی جو میرے موبائل سے میسیجز کیا کرتی تھی ادھر زشان کو جب ریدہ کے موبائل سے کیا گیا میسیج ملا کھلا کا تو وہ پڑتے ہی اپنے ہوش کھو بیٹھا اور وہ کھڑے کھڑے ہی زمین پر گر گیا یہاں آخر کار آسم شمیلہ کا کیا گیا میسیج ریدہ کو بتاتا ہے تمہارے فون سے زشان کو کھلا کا میسیج کیا ہے انہوں نے یہ جانتے ہی ریدہ کے عسان خطا ہو گئے کہ شمیلہ نے اتنی بڑی گیم کھیلی تھی وہ اس حد تک بھی گرے گی میں سوچ نہیں سکتی تھی شمیلہ کی حقیقت آخر کار سب کے سامنے آ ہی گئی سوائے ہاتم کے ہاتم کم سے کم ریدہ کی نہیں تو آسم کی تو ضرور ہی سنے گا کیونکہ شمیلہ نے اتنے برے طریقے سے جال بچھایا کہ ہاتم نے ریدہ کی باتوں کو یقین کرنا ہی چھوڑ دیا مگر وہ آسم کا یقین تو کرے گا اور اس میسیج کا بھی جس کے بعد شمیلہ رونے والی ہے بری طریقے سے اور پھر وہ ہو جائے گی بے گھر اور آئے گا اس کا کیا کرایا اس کے سامنے ویورز اگر آپ اس ڈرامے کا انٹ جاننا چاہتے ہیں تو ہم اس کی مکمل کہانی اپلوڈ کر چکے ہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو سبسکرائب مائی چینل اور پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ریماسٹیکل کہیں دیب چلے کہ نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو بتاؤں گی اور آج کے اپیسوڈ کا شورٹ سا ریویو دوں گی ویورز اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے ریدہ کی توکیر سے بات ہوئی تو وہ روتے ہوئے پوچھتی ہے اور کتنی آگ لگائیں گے آپ کس بات کا بتلا لے رہے ہیں مجھ سے تو توکیر ریدہ سے کہتا ہے آپ کے نمبر سے میسیج جایا تھا کہ پونچو وہاں پر آپ کے ایٹ گرد کوئی ایسا ہے جو آپ کو ٹرائپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے پہلے تو ریدہ کو توکیر کی باتوں کا یقین نہیں آیا مگر اسے اس پر یقین کرنا ہی پڑا یہ جان کر کے ریدہ بہت ہی دکھی ہوئی مگر ریدہ کو اس بات کا علمی نہیں ہوا کہ شمیلہ وہاں پر کھڑی اس کی باتیں سن رہی ہے اتنے میں آسیم وہاں پڑھ آیا تو شمیلہ کو دیکھتا ہے جو ریدہ کو چپکے سے یوں روتے ہوئے دیکھ رہی تھی اتنے میں ریدہ یہاں پر آئی تو آسیم نظر جمائے شمیلہ کو دیکھ رہا ہے شمیلہ وہاں سے گئی تو آسیم وجہ پوچھتا ہے ریدہ سے رونے کی کیا ہوا ریدہ وہ اسے اعتماد میں لیتا ہے تو ریدہ عشق بڑی آنکھوں کے ساتھ اسے بتاتی ہے وہ سرگوشی کرتی ہے میرے موبائل سے میسیج کیا ہے تو کیرکو کے وہ مجھ سے ملنے آئے تو وہاں حاتم ریدہ کے معاملے کو لے کر بہت ہی پریشان ہے وہ اپنی یہ پریشانی شمیلہ سے شیئر کرتا ہے ریدہ ہم سے کیوں چھپا رہی ہے آخر کیا چاہتی ہے وہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا اور میں نے غلط کیا اس کے ساتھ مجھے اس پر اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا تو شمیلہ اس سے کہتی ہے ایک غرت مند بھائی ہونے کے ناتے آپ نے صرف اپنا کردار نبھایا ہے اس کے باو فیورز آپ دیکھنے والے ہیں ریدہ کے بتانے کے بعد آسیم بہت ہی نظر رکھنے لگیا ہے شمیلہ پر کہ آخر کون ریدہ کے کمرے میں آتا جاتا ہے اور یہ سب ہو رہا ہے شمیلہ بہانے سے ریدہ کے کمرے میں پھر سے آئی تو وہ واش روم میں تھی تو جلدی سے شمیلہ ڈائل اٹھاتی ہے موبائل اور کرتی ہے زیشان کو میسیج آسیم یہاں پر آیا تو آخر کار شمیلہ پکڑی ہی گئی رنگے ہاتھوں وہ چھٹ سے آ کر شمیلہ کے ہاتھ سے موبائل کھینچتا ہے یہ کیا کر رہی ہیں آپ زیشان کو میسیج ریدہ یہاں آئی تو یہ سب کچھ سن چکی ہے کہ وہ شمیلہ ہی تھی جو میرے موبائل سے میسیج کیا کرتی تھی ادھر زیشان کو جب ریدہ کے موبائل سے کیا گیا میسیج ملا کھلا کا تو وہ پڑتے ہی اپنے ہوش کھو بیٹھا اور وہ کھڑے کھڑے ہی زمین پر گر گیا یہاں آخر کار آسیم شمیلہ کا کیا گیا میسیج ریدہ کو بتاتا ہے تمہارے فون سے زیشان کو کھلا کا میسیج کیا ہے انہوں نے یہ جانتے ہی ریدہ کے عسان خطا ہو گئے کہ شمیلہ نے اتنی بڑی گیم کھیلی تھی وہ اس حد تک بھی گرے گی میں سوچ نہیں سکتی تھی شمیلہ کی حقیقت آخر کار سب کے سامنے آ ہی گئی سوائے حاتم کے حاتم کم سے کم ریدہ کی نہیں تو آسیم کی تو ضرور ہی سنے گا کیونکہ شمیلہ نے اتنے برے طریقے سے جال بچھایا کہ حاتم نے ریدہ کی باتوں کو یقین کرنا ہی چھوڑ دیا مگر وہ آسیم کا یقین تو کرے گا اور اس میسیج کا بھی جس کے بعد شمیلہ رونے والی ہے بری طریقے سے اور پھر وہ ہو جائے گی بے گھر اور آئے گا اس کا کیا کرایا اس کے سامنے ویورز اگر آپ اس ڈرامے کا انٹ جاننا چاہتے ہیں تو ہم اس کی مکمل کہانی اپلوڈ کر چکے ہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب مائل چینل اور پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ریما سٹیکل کہیں دیب چلے کہ نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو بتاؤں گی اور آج کے اپیسوڈ کا شورٹ سا ریویو دوں گی ویورز اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے ریدہ کی توکیر سے بات ہوئی تو وہ روتے ہوئے پوچھتی ہے اور کتنی آگ لگائیں گے آپ کس بات کا بتلا لے رہے ہیں تو توکیر ریدہ سے کہتا ہے آپ کے نمبر سے میسیج جایا تھا کہ پونچو وہاں پر آپ کے ایڈ گرد کوئی ایسا ہے جو آپ کو ٹریک کرنے کی کوشش کر رہا ہے پہلے تو ریدہ کو توکیر کی باتوں کا یقین نہیں آیا مگر اسے اس پر یقین کرنا ہی پڑا یہ جان کر کے ریدہ بہت ہی دکھی ہوئی مگر ریدہ کو اس بات کا علمی نہیں ہوا کہ شمیلہ وہاں پر کھڑی اس کی باتیں سن رہی ہے اتنے میاسی وہاں پر آیا تو شمیلہ کو دیکھتا ہے اتنے میں ریدہ یہاں پر آئی تو آسیم نظر جمائے شمیلہ کو دیکھ رہا ہے شمیلہ وہاں سے گئی تو آسیم وجہ پوچھتا ہے ریدہ سے رونے کی کیا ہوا ریدہ وہ اسے اعتماد میں لیتا ہے تو ریدہ عشق بڑی آنکھوں کے ساتھ اسے بتاتی ہے وہ سرگوشی کرتی ہے میرے موبائل سے میسیج کیا ہے تو کیرکو کے وہ مجھ سے ملنے آئے تو وہاں حاتم ریدہ کے معاملے کو لے کر بہت ہی پریشان ہے وہ اپنی یہ پریشانی شمیلہ سے شیئر کرتا ہے ریدہ ہم سے کیوں چھپا رہی ہے آخر کیا چاہتی ہے وہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا اور میں نے غلط کیا اس کے ساتھ مجھے اس پر اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا تو شمیلہ اس سے کہتی ہے ایک غرت مند بھائی ہونے کے ناتے آپ نے صرف اپنا کردار نبھایا ہے اس کے باو فیورز آپ دیکھنے والے ہیں ریدہ کے بتانے کے بعد آسیم بہت ہی نظر رکھنے لگ گیا ہے شمیلہ پر کہ آخر کون ریدہ کے کمرے میں آتا جاتا ہے اور یہ سب ہو رہا ہے شمیلہ بہانے سے ریدہ کے کمرے میں پھر سے آئی تو وہ واش روم میں تھی تو جلدی سے شمیلہ ڈائل اٹھاتی ہے موبائل اور کرتی ہے زشان کو میسیج آسیم یہاں پر آیا تو آخر کار شمیلہ پکڑی ہی گئی رنگے ہاتھوں وہ چھٹ سے آ کر اور شمیلہ کے ہاتھ سے موبائل کھینچتا ہے یہ کیا کر رہی ہیں آپ زشان کو میسیج ریدہ یہاں آئی تو یہ سب کچھ سن چکی ہے کہ وہ شمیلہ ہی تھی جو میرے موبائل سے میسیج کیا کرتی تھی ادھر زشان کو جب ریدہ کے موبائل سے کیا گیا میسیج ملا کھلا کا تو وہ پڑتے ہی اپنے ہوش کھو بیٹھا اور وہ کھڑے کھڑے ہی زمین پر گر گیا یہاں آخر کار آسم شمیلہ کا کیا گیا میسیج ریدہ کو بتاتا ہے تمہارے فون سے زشان کو کھلا کا میسیج کیا ہے انہوں نے یہ جانتے ہی ریدہ کے عسان خطا ہو گئے کہ شمیلہ نے اتنی بڑی گیم کھیلی تھی وہ اس حد تک بھی گرے گی میں سوچ نہیں سکتی تھی شمیلہ کی حقیقت آخر کار سب کے سامنے آ ہی گئی سوائے ہاتیم کے ہاتیم کم سے کم ریدہ کی نہیں تو آسم کی تو ضرور ہی سنے گا کیونکہ شمیلہ نے اتنے برے طریقے سے جال بچھایا مگرہ وہ آسم کا یقین تو کرے گا اور اس میسیج کا بھی جس کے بعد شمیلہ رونے والی ہے بری طریقے سے اور پھر وہ ہو جائے گی بے گھر اور آئے گا اس کا کیا کرایا اس کے سامنے ویورز اگر آپ اس ڈرامے کا انٹ جاننا چاہتے ہیں تو ہم اس کی مکمل کہانی اپلوڈ کر چکے ہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب مائی چینل اور پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ریماسٹیکل کہیں دیپ جلے کہ نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو بتاؤں گی اور آج کے اپیسوڈ کا شورٹ سا ریویو دوں گی ویورز اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے ریدہ کی توکیر سے بات ہوئی تو وہ روتے ہوئے پوچھتی ہے اور کتنی آگ لگائیں گے آپ اکیس بات کا بتلا لے رہے ہیں مجھ سے توکیر ریدہ سے کہتا ہے آپ کے نمبر سے میسیج جایا تھا کہ پونچو وہاں پر آپ کے ایرد گرد کوئی ایسا ہے جو آپ کو ٹرائپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے پہلے تو ریدہ کو توکیر کی باتوں کا یقین نہیں آیا مگر اسے اس پر یقین کرنا ہی پڑا یہ جان کر کے ریدہ بہت ہی دکھی ہوئی مگر ریدہ کو اس بات کا علمی نہیں ہوا کہ شمیلہ وہاں پر کھڑی اس کی باتیں سن رہی ہے اتنے میں آسیم وہاں پر آیا تو شمیلہ کو دیکھتا ہے جو ریدہ کو چپکے سے یوں روتے ہوئے دیکھ رہی تھی اتنے میں ریدہ یہاں پر آئی تو آسیم نظر جمع شمیلہ کو دیکھ رہا ہے شمیلہ وہاں سے گئی تو آسیم وجہ پوچھتا ہے ریدہ سے رونے کی کیا ہوا ریدہ وہ اسے اعتماد میں لیتا ہے تو ریدہ عشق بھری آنکھوں کے ساتھ اسے بتاتی ہے وہ سرگوشی کرتی ہے میرے موبائل سے میسیج کیا ہے تو کیرکو کے وہ مجھ سے ملنے آئے تو وہاں ہاتیم ریدہ کے معاملے کو لے کر بہت ہی پریشان ہے وہ اپنی یہ پریشانی شمیلہ سے شیئر کرتا ہے ریدہ ہم سے کیوں چھپا رہی ہے آخر کیا چاہتی ہے وہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا اور میں نے غلط کیا اس کے ساتھ مجھے اس پر اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا تو شمیلہ اس سے کہتی ہے ایک غرت مند بھائی ہونے کے ناتے آپ نے صرف اپنا کردار نبھایا ہے اس کے فیورز آپ دیکھنے والے ہیں ریدہ کے بتانے کے بعد آسیم بہت ہی نظر رکھنے لگیا ہے شمیلہ پر کہ آخر کون ریدہ کے کمرے میں آتا جاتا ہے اور یہ سب ہو رہا ہے شمیلہ بہانے سے ریدہ کے کمرے میں پھر سے آئی تو وہ واش روم میں تھی تو جلدی سے شمیلہ ڈائل اٹھاتی ہے موبائل اور کرتی ہے زشان کو میسیج آسیم یہاں پر آیا تو آخر کار شمیلہ پکڑی ہی گئی رنگے ہاتھوں وہ چھٹ سے آ کر شمیلہ کے ہاتھ سے موبائل کھینچتا ہے یہ کیا کر رہی ہیں آپ زشان کو میسیج ریدہ یہاں آئی تو یہ سب کچھ سن چکی ہے کہ وہ شمیلہ ہی تھی جو میرے موبائل سے میسیجز کیا کرتی تھی ادھر زشان کو جب ریدہ کے موبائل سے کیا گیا میسیج ملا کھلا کا تو وہ پڑتے ہی اپنے ہوش کھو بیٹھا اور وہ کھڑے کھڑے ہی زمین پر گر گیا یہاں آخر کار آسم شمیلہ کا کیا گیا میسیج ریدہ کو بتاتا ہے تمہارے فون سے زشان کو کھلا کا میسیج کیا ہے انہوں نے یہ جانتے ہی ریدہ کے عسان خطا ہو گئے کہ شمیلہ نے اتنی بڑی گیم کھیلی تھی وہ اس حد تک بھی گرے گی میں سوچ نہیں سکتی تھی شمیلہ کی حقیقت آخر کار سب کے سامنے آ ہی گئی سوائے ہاتم کے ہاتم کم سے کم ریدہ کی نہیں تو آسم کی تو ضرور ہی سنے گا کیونکہ شمیلہ نے اتنے برے طریقے سے جال بچھایا کہ ہاتم نے ریدہ کی باتوں کو یقین کرنا ہی چھوڑ دیا مگرہ وہ آسم کا یقین تو کرے گا اور اس میسیج کا بھی جس کے بعد شمیلہ رونے والی ہے بری طریقے سے اور پھر وہ ہو جائے گی بے گھر اور آئے گا اس کا کیا کرایا اس کے سامنے ویورز اگر آپ اس ڈرامے کا انٹ جاننا چاہتے ہیں تو ہم اس کی مکمل کہانی اپلوڈ کر چکے ہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو سبسکرائب میر چینل اور پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ریماسٹیکل کہیں دیب چلے کہ نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو بتاؤں گی اور آج کے اپیسوڈ کا شورٹ سا ریویو دوں گی ویورز اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے ریدہ کی توکیر سے بات ہوئی تو وہ روتے ہوئے پوچھتی ہے اور کتنی آگ لگائیں گے آپ اکیس بات کا بتلا لے رہے ہیں مجھ سے تو توکیر ریدہ سے کہتا ہے آپ کے نمبر سے میسیج جایا تھا کہ پونچو وہاں پر آپ کے ایٹ گرد کوئی ایسا ہے جو آپ کو ٹرائپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے پہلے تو ریدہ کو توکیر کی باتوں کا یقین نہیں آیا مگر اسے اس پر یقین کرنا ہی پڑا یہ جان کر کے ریدہ بہت ہی دکھی ہوئی مگر ریدہ کو اس بات کا علمی نہیں ہوا کہ شمیلہ وہاں پر کھڑی اس کی باتیں سن رہی ہے اتنے میں آسیم وہاں پڑھ آیا تو شمیلہ کو دیکھتا ہے جو ریدہ کو چپکے سے یوں روتے ہوئے دیکھ رہی تھی اتنے میں ریدہ یہاں پر آئی تو آسیم نظر جمائے شمیلہ کو دیکھ رہا ہے شمیلہ وہاں سے گئی تو آسیم وجہ پوچھتا ہے ریدہ سے رونے کی کیا ہوا ریدہ وہ اسے اعتماد میں لیتا ہے تو ریدہ عشق بڑی آنکھوں کے ساتھ اسے بتاتی ہے وہ سرگوشی کرتی ہے میرے موبائل سے میسیج کیا ہے تو کیرکو کے وہ مجھ سے ملنے آئے تو وہاں حاتم ریدہ کے معاملے کو لے کر بہت ہی پریشان ہے وہ اپنی یہ پریشانی شمیلہ سے شیئر کرتا ہے ریدہ ہم سے کیوں چھپا رہی ہے آخر کیا چاہتی ہے وہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا اور میں نے غلط کیا اس کے ساتھ مجھے اس پر اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا تو شمیلہ اس سے کہتی ہے ایک غرت مند بھائی ہونے کے ناتے آپ نے صرف اپنا کردار نبھایا ہے اس کے باو فیورز آپ دیکھنے والے ہیں ریدہ کے بتانے کے بعد آسیم بہت ہی نظر رکھنے لگیا ہے شمیلہ پر کہ آخر کون ریدہ کے کمرے میں آتا جاتا ہے اور یہ سب ہو رہا ہے شمیلہ بہانے سے ریدہ کے کمرے میں پھر سے آئی تو وہ واش روم میں تھی تو جلدی سے شمیلہ ڈائل اٹھاتی ہے موبائل اور کرتی ہے زیشان کو میسیج آسیم یہاں پر آیا تو آخر کار شمیلہ پکڑی ہی گئی رنگے ہاتھوں وہ چھٹ سے آ کر شمیلہ کے ہاتھ سے موبائل کھینچتا ہے یہ کیا کر رہی ہیں آپ زیشان کو میسیج ریدہ یہاں آئی تو یہ سب کچھ سن چکی ہے کہ وہ شمیلہ ہی تھی جو میرے موبائل سے میسیج کیا کرتی تھی ادھر زیشان کو جب ریدہ کے موبائل سے کیا گیا میسیج ملا کھلا کا تو وہ پڑتے ہی اپنے ہوش کھو بیٹھا اور وہ کھڑے کھڑے ہی زمین پر گر گیا یہاں آخر کار آسم شمیلہ کا کیا گیا میسیج ریدہ کو بتاتا ہے تمہارے فون سے زیشان کو کھلا کا میسیج کیا ہے انہوں نے یہ جانتے ہی ریدہ کے عسان خطا ہو گئے کہ شمیلہ نے اتنی بڑی گیم کھیلی تھی وہ اس حد تک بھی گرے گی میں سوچ نہیں سکتی تھی شمیلہ کی حقیقت آخر کار سب کے سامنے آ ہی گئی سوائے حاتم کے حاتم کم سے کم ریدہ کی نہیں تو آسم کی تو ضرور ہی سنے گا کیونکہ شمیلہ نے اتنے برے طریقے سے جال بچھایا کہ حاتم نے ریدہ کی باتوں کو یقین کرنا ہی چھوڑ دیا مگر وہ آسم کا یقین تو کرے گا اور اس میسیج کا بھی جس کے بعد شمیلہ رونے والی ہے بری طریقے سے اور پھر وہ ہو جائے گی بے گھر اور آئے گا اس کا کیا کرایا اس کے سامنے ویورز اگر آپ اس ڈرامے کا انٹ جاننا چاہتے ہیں تو ہم اس کی مکمل کہانی اپلوڈ کر چکے ہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں تائنکیو